مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے اسلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوس چائے کی پتی ہے ٹی لیفز فرٹی لائزر اب میں بنانے والا ہوں تو آپ کو بھی میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کے گھر میں روزانہ صبح چائے بنتی ہے چائے پی لینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے ہم پھیک دیا کرتے ہیں لیکن اگر آپ گارڈننگ کے شوکین ہیں آپ گارڈننگ کرتے ہیں تو اس پتی سے آپ جو ہے لیکیوٹ فرٹی لائزر بھی بنا سکتے ہیں اور اس پتی کے یوس کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن فیلحال میں آج آپ کو صرف لیکیوٹ فرٹی لائزر بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائے کی پتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ چائے کی پتی نکلنے کے بعد اسے چھان کر اچھی طرح سے دھو لینا ہے اسے اچھی طرح سے آپ دھو لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ چائے کی پتی ہم جب بناتے ہیں تو اس میں ملک کنٹین ہوتا ہے شوگر ملی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے پودوں میں جب اسے یوس کرنا ہے تو ہمیں اس کے اندر سے ملک اور شوگر کو نکالنا ضروری ہے ملک اور شوگر کو نکالنے کے بعد آپ کیا کریں گے جب اسے اچھی طرح سے آپ دھو لیں گے ملک اور شوگر نکال لیں گے تو اسے ایک دن کے لیے سکھنے کے لیے شیڈی ایریا میں رکھ دیجئے گا جب ایک دن کے بعد یہ سکھ جائیں تو آپ اسے ایک کسی کنٹین میں ڈال کر پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے تین دن پہلے پانی میں بھگو کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا تو اس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے اس کے اندر سے شوگر اور ملک نکالا پھر اس کے ایک دن سکھایا اور پھر اس کے بعد میں نے اس سے آپ یہ میرا کنٹینر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے اس سے رکھ دیا تین دن کے لیے چھوڑ دیا آج تین دن ہو چکے ہیں تو یہ میرا لیکویڈ فٹی لائزر تیار ہو چکا ہے تو تین دن اس کو ہو چکے ہیں اور یہ اب ریڈی ہو چکا ہے تو ہمیں کرنا یہ ہے اس کو اپنے پلانٹ میں یوز کرنے سے پہلے کہ جتنی کونٹیٹی میں یہ ٹی لیکویڈ فٹی لائزر ہم نے بنایا ہے اتنی ہی کونٹیٹی میں ہمیں اسے سادھے پانی میں ملانا ہے تو میں اب اس سے ملانے لگاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں پانی میں ملا رہا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے برابر مقدار میں پانی میں ملا دیا ہے اور یہ ہمارا ٹی لیکویڈ فٹی لائزر تیار ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپل ہے بس ایک ایک یہ مگ ایک ایک مگ آپ کو اپنے پلانٹس میں دال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ مرچی کے پودے ہے کلی میں نے اس میں سے بہت ساری مرچیاں ہارویسٹ کی ہے اور آگے میرے پاس ٹی لائزر کے پودے بھی ہے پھولو والا پودہ رات کی رانی اور کری پتہ کا پلانٹس بھی ہے تو بہت ہی آسان ہے یہ لیکویڈ فرٹی لائزر آپ یہ ٹی لیف لیکویڈ فرٹی لائزر ہے آپ اسے یوز کریں اس لیکویڈ فرٹی لائزر میں نیٹروجنز کا 4% شامل ہے اور یہ اپنے پودے کے لئے بہت ہی بینیفیشن ہے پندرہ دینوں میں آپ کو اس کا ریزر نظر آئے گا پندرہ دینوں میں یہ بہت ہی ضبطس ریزر دینے والے ہیں میں اسے یوز کرتا رہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں ہر سنڈے کو اس میں سے مرچیاں حاصل کر رہا ہوں تو آپ بھی یہ لیکویڈ فٹی لائزر بنائیں دیکھئے ایک ایک مگ آپ کو اس میں ڈال دینا ہے اپنے پلانٹس میں اب اسی طرح سے میں اپنے ہر پلانٹس میں بہت سارے پودے ہیں تو میں سب میں یہ لیکویڈ فٹی لائزر ایٹ کر دوگا سب میں ایٹ کر کے تو آپ کو میں نہیں دکھاؤ گا کیونکہ بہت سارے پودے ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو بس یہ لیکویڈ فٹی لائزر میں نے ٹی لیٹ فٹی لائزر ہے آپ بھی اس سے اپنی ویڈیو میں اپنے پودوں میں استعمال کریں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکشن